ہیلو ایبریوان ویلکم ٹو مائی چینل کیک اینڈ کوکنگ بشا گفتہ آج میں فرینڈز لوکی کی رائتے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے ہم کو چاہیے آدھا پیاج جس کو میں نے چھوٹو چھوٹو چوپ کر کے رکھ لیا ہے اور چار پانچ کر لیا میں نے یہاں پر لہسن کی لیتھین جن کو میں نے کوٹ لیا ہے اور دو ہاری میرچ جن کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا ہارا دھنیا پتہ کٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون لال میرچ پورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر اور ون فور ٹی سپون ہلدی پورڈر لیا ہے ہلدی پورڈر فرینڈز یہاں پر ہم کمیوز کریں گے اور اس کے بعد چاہیے ہم کو لوکی تو اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہاں پر میں نے لیا ہے قدوکس کیا ہوا لوکی اس کو میں نے دھو کر پہلے ہی قدوکس کر لیا تھا تو یہ میڈیم سائز کا لوکی میں نے قدوکس کیا تھا ٹھیک ہے فرینڈس تو چلیے اب اس کو ہم کرتے ہیں بنانا شروع سٹارٹ کرتے ہیں بنانا میں نے یہاں پر کیمرہ کرنا بھول گئی تھی تو یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے دو ٹی سپون آئل اور اس میں میں نے جو پیاز کت کر کے رکھا تھا اس کو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہیں اور یہ جو دردرہ کر کے لحسن رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں ہری میچ جو دو ہم نے باریک کت کر کے رکھے تھی اور فرینڈس اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے جو مسالے ہم نے یہاں پر یوز کیے ہیں ہلدی پاورڈر ویچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ٹھیک ہے اس کو ہم لو آج پر یعنی کی اپنی گیس کی جو لو ہے اس کو کم کر دیں گے اور اس کو ہم لو آج پر ہی اس کو ہم ہلکا ہلکا مطلب بھون لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے بس ایسے ہی اس کو اوائل میں بھوننا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈائریکٹلی جو ہم نے قدو کس کر کے لوکی رکھی تھی اس کو ڈال دیں گے پوری لوکی ہم نے اس میں ڈال دیا جو قدو کس کی تھی اب اس کو ہم دھیرے دھیرے اس کو اس میں مسالے کے ساتھ ملا دیں گے اور sorry friends میں یہاں پر جو مجھے نمک ڈالنا تھا اس time بھی میں camera on کرنا بھول گئی تھی اس کے لئے sorry تو friends یہاں پر ہم ہاپ ٹی سپور نمک ڈال دیں گے اور دیکھئے friends ابھی اس میں بلکل پانی نہیں ہے لیکن اس کو آپ ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد اس میں لوکی اپنے آپ ہی پانی چھوڑ دیں گے یہاں آپ کو اس میں لگتا ہے کہ لوکی نے پانی نہیں چھوڑا ہے تو آپ اس میں تین چار چمچ پانی ڈال دیں گے ابھی دیکھئے friends یہاں پر میں دکھاتی ہوں لوکی نے پانی چھوڑ دیا ہے تھوڑا تھوڑا اب ہم اس کو یہاں پر ڈھک کر کے جب تک ہماری لوکی سوفٹ ہوتی ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے friends تو میں اس کو یہاں پر دیتی ہوں ڈھک کر کے پگنے دیتی ہوں دیکھئے friends لگ پھک تین سے چار منٹ کے بعد تھوڑا اس کا ٹیکشور اور کلر دونوں چینج ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس کا پانی جو ہے وہ سوک گیا ہے تھوڑا تھوڑا خسک ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا تھکسی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ابھی ہم گیس کو بند کر کے نکڑھائی رکھ دیں گے ایک سائیڈ اب ہم یہاں پر لیں گے دہی یہ میں نے دہی لیا ہے چار سو گرام اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں ون فورت سپون میں نے دھنیا باورڈر لیا ہے اور ون فورت سپون یہاں پر میں نے بھنا ہوا جیرہ پاورڈر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو کالا نمک ہوتا ہے نا اور بلیک سالٹ اس کو ہم نے ڈالا ہے اس میں بھنا فورت سپون تو اس کو ہم اور ہاں فرنس اس میں ابھی جائے گا چارٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اب ہم یہاں پر ایک چمچ لیں گے اور چمچ سے اس دہی میں ساری چیزیں جو ہم نے مکس کی ہیں ڈالی ہیں ان کو ہم مکس کر دیں گے کہیں پہ بھی کوئی لامس کوئی گھٹلی نہیں چھوڑیں گے اس کو ہم دھیرے دھیرے پورے کو مکس کر دیں گے اچھے تھے چلاتے 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 جی مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھرنس تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اس کیپ مت کیجئے گا یہ میرا طریقہ ہے جیسے میں اس کو بناتی ہوں ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے یہ فرنس بہت ہی سوادیسٹ لوکی کا رائطہ بنتا ہے جس کو آپ روٹی چاول دونوں کے ساتھ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں پر جو ہمارا لوکی رکھی تھی جو ہم نے پکا کے ایک سائیڈ رکھی تھی وہ ہو گئی ہے ٹھنڈی اور ہم اس کو گرم میں کبھی نہیں ڈالنا ہے فرنس تہی کو جب ہمارا جو لوکی کا ہم نے جو پیسٹ جو تیار کیا تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے تب ہمیں اس میں اپنی دہی ریڈ کی ہوئی ڈالنی ہے ابھی ہم ان دون چیزوں کو ایک دیگہ کر دیں گے میکس دھیرے دھیرے اس کو چلاتے ہوئے اس طریقے سے اس کو ہمیں میکس کر دینا ہے دھیرے دھیرے ٹھیک ہے پرنس یہ ہو گیا ہے میکس تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا ٹھیک ہے تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں لیکن پانی آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس پانی کو آپ نے پہلے سے تھوڑا گرم کر کے اور تھنڈا کر لینا ہے تب ہی اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پرنس تو دیکھئے اب اس کی یہ تھوڑا نہ ہی یہ زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ گاڑا ہے اور اب ہم اس کو کر دیں گے فرائی صرف جیرے سے دو ٹی سپون اویل میں میں نے دو پنچ ایسے جیرہ ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کے آس پاس اس کو ہم نے کر دیا ہے فرائی یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جباب رہتا ہے اور اس کی گانی سنگھ کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے دھنیا پتہ جس کو چھٹو چھٹا کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے یہ دیکھئے پرینڈز کتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ سے کہوں گے کہ پلیز اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بائی 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 بائ